رفاقت مین پر بھی انسان کو انسان کی طلب سے مفر ممکن نہیں انسان کسی مقام پر تنہا نہیں رہ سکتا قبل از بیدائش اور بعد از مرک کے حالات تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن زندگی میں انسان پر کوئی دور ایسا نہیں آتا جب وہ تنہا ہو نہ شادی تنہا نہ جنازہ تنہا رات کے گہرے سناٹے میں اپنی کرسی پر اکیلا بیٹھا ہوا انسان کبھی بھی اکیلا نہیں ہوتا اسے ماضی کی صدایں آتی ہیں اس کے ساتھ وہ نظارے ہوتے ہیں جو اس کے سامنے نہیں ہوتے یادوں کے غلاب کھلتے ہیں جلتی بوجھتی آنکھوں کے تلسمات ہوتے ہیں حسین پیکروں کے خطوط برتے ہیں ڈوبتے ہیں گزرتے ہوئے ایام پھر سے رخصت ہونا شروع ہوتے ہیں خوش شاخیں زخموں کو پھر سے ہرا کرتی ہیں سناٹے میں آوازیں ہی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور یوں تنہائی میں تنہائی ممکن نہیں ہوتی رفاقت کی افادیت سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی صفات اور اپنی صلاحیتوں کا جائزہ لے ہماری ہر صلاحیت رفاقت کی محتاج ہے ہماری گویائی سماعت رفیق کی محتاج ہے ہماری ساتھ جو ہے وہ آواز دوست کی منتظر رہتی ہے ہماری نگاہ دوست کے چہرے سے خوراک لیتی ہے ہمارا چہرہ مرکز نگاہ یار ہوتا ہے ہمارے افکار دوست کو روشنی دیتے ہیں اور ہم اس کی فکر سے پروش پاتے ہیں دل ہمارا ہوتا ہے اور درد دوست کا ہماری خوشیاں شرکت حبیب سے دوبالا ہو جاتی ہیں ہمارا سفر ہمارے ہم سفر کی میئے سے بامانی اور پر رونک ہوتا ہے ہمارا قیام اسی چراغ سے منور ہوتا ہے دوست کی توجہ اور اس کا تعاون ہمیں عروج کی منازل سے عشنا کرتا ہے ہمارے منصوبے ہماری زندگی میں اور ہماری زندگی کے بعد ہمارے دوست کی نگرانی سے پروان چڑھتے ہیں دوست سے گفتگو حکمت و دنائی کے رموز و آشکار ہوتی ہے ہمارے ظاہر و باطن کا نکار جمال ہم نشین سے متاثر ہوتا رہتا ہے ہماری عبادت بھی رفاقس سے سعادت حاصل کرتی ہے ہماری تمام دعائیں اجتماعی ہیں اور اجتماعی دعا جلد قبول ہوتی ہے وہ انسان جس نے رفیق سے وفا نہ کی کسی نے وفا نہیں کر سکتا عظیم انسان اپنے حبیب پر غیر متزلزل اعتماد کے سہارے عظیم ہوتے ہیں انتخاب رفیق سے فہلے تحقیق کر لینا جائز ہے لیکن کسی دوست کو کہہ لینے کے بعد اس سے کسی عظمائش سے گزارنا بد نئے تھی ہے دوست کے ساتھ صرف ایک سلوک روا ہے اور وہ وفا ہے وفا کرنے والے کسی سے بھی بے وفائی کا گلہ نہیں کرتے کبھی اپنی وفا کا تذکرہ نہیں کرتے رفاقتیں گردش حالات سے متاثر نہیں ہوتی کائنات کی ہر شہے میں ہما وقت تغیر ہے لیکن رفاقت کے خمیر و زمیر میں استخامت کا جو جور ہے رفاقتوں کا مفرور زندگی سے فرار رہتا ہے جس کو زندگی میں کوئی سچا اور سچا انسان نہ ملا اس جھوٹے انسان نے اپنی بدبختی کے بارے میں اور کیا کہنا ہے انسانوں کا جہاں رفاقتوں کا جہاں ہے یہ وفاؤں کی داستہ ہیں رشتوں کی تقدس ہے انسان انسان کی خاطر جان پر کھیل جاتا ہے بادشاہ تخت چھوڑ دیتے ہیں دوست کو نہیں چھوڑتے رفاقتوں کے فیض اطماعات کے دم سے ہیں باعتماد انسان نہ کسی کا رفیق ہوتا ہے نہ اس کا کوئی حبیب ہوتا ہے بد اطماعات کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ انسان کو ایسا کوئی انسان نظر نہیں آتا جس کے تقرب کی خواہش کرے اور نہ وہ خود کسی کے تقرب کا اہل سمجھتا ہے تنہائی کی مسافر بیمار روحیں عذیت کی منزلیں تہہ کرتی ہیں رفاقت زندگی ہے فرقت موت آج کے مشینی دور نے انسان کو انسان سے دور کر دیا رفاقت بشری سے محروم انسان مال اور ایشیا کی محبت میں گرفتار ہے وہ نظریات کا قائل ہے انسان کا قائل نہیں آج کا انسان انسانوں سے بیزار ہے وہ خود سے بیزار ہے وہ قیر فطری زندگی بسر کر رہا ہے اس پر قربناک عذاب تنہائی کا عذاب نازل ہو شکا ہے کوئی کسی سے ہمدردی نہیں رکھتا کوئی کسی کو پہچانتا نہیں کوئی کسی کو بوجھ سمجھتا ہے آج انسانوں کی بھیڑ میں ہر انسان اکیلہ ہے ایسے ہی جیسے ایک وسیع سمندر میں بے شمار جزیرے ایک دوسرے کے آس پاس ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں ہے ڈاکٹر مریز کی نبس پر ہاتھ رکھنے سے پہلے اس کی جیب پر ہاتھ رکھتا ہے عجیب بے ایسی کا دور ہے رفاقت ختم ہو رہی ہے ملتیں پائیدار رفاقتوں سے بنتی ہیں رفاقت میں اثر نہ ہو تو اناثر ملت میں ظہور ترتیب ممکر ہی نہیں اینڈ کا اینڈ سے ربط ختم ہو جائے تو دیواریں ایک دوسرے پر بوجھ بننا اور گرنا شروع ہو جاتی ہیں ملت کی تشخیص کی تلاش دراصل اپنے رفیق کی تلاش کا نام ہے دیار حبیب ہی محبوب ہو سکتا ہے دوست ہی محبت و وفا کا سرچشمہ ہے اور یہ محبت و وفا ملک و ملت کا سرمایہ ہے اس انسان کا ملک میں کوئی دوست نہیں وہ ملک سے دوست ہی نہیں کر سکتا ملک کی خاطر قربانیاں دینے والے دراصل اپنی وابستگی کے لیے قربانیاں دیتے ہیں جس کی وابستگی ہی ختم ہو جائے اس کی ہی بلوطنی مشکوک ہو جاتی ہے نامعلوم منزل پر پہنچنے والا رہنمہ دراصل رہزن ہے جو کافلے میں شادائی منزل سے عاشنا کرے وہ آپ کا دوست ہے زندگی کا خوبصورت ملہ سنگت کے دم سے ہے اگر سنگت نہ ہو تو زندگی کے ملے ختم ہو جائیں اگر سنگت نہ ہو تو زندگی کے دوست ختم ہو جائیں اور اگر سنگت نہ ہو تو انسان دوست ہی نہ بنائے اس کو اچھے اور کھرم مشورے ہی نہ ملیں اور اگر سنگت ہی نہ ہو تو اسے کبھی حسی یادیں حسین دوست حسین مناظر حسین سفر کبھی میسر ہی نہ ہو اور اگر سنگت ہی نہ ہو تو انسان کبھی خوش نصیب نہ ہو انسان اچھے لوگوں سے نہ مل سکے انسان اچھے دوستوں سے نہ مل سکے انسان اچھے مشورہ جہاں تھا حاصل نہ کر سکے اگر سنگت نہ ہو تو انسان خوش نصیبوں میں نہیں ہو سکتا خوش نصیب وہ ہے جو کسی انسان کی تلاش میں سرگردہ ہیں خوشنے سے وہ ہے جو کسی کا منتظر ہے خوشنے سے وہ ہے جو رفیق ترہی کے ہمرا میلے پر نکلا ہے دل میں رفاقت کی روشنی نہ ہو تو چراغوں کے میلے کس کام کے بہرحال ہمارا رفیق ہی ہمارا میلہ ہوتا ہے ہمارا دوست ہی ہمارا سب کچھ ہوتا ہے اب یہ دوست مختلف چیزوں میں آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں وہ دوست آپ کا سچا ہمسفر ہو سکتا ہے وہ دوست ایسا دوست ہو سکتا ہے جو آپ کو راہ راست پر لا سکتا ہے وہ دوست ایسا دوست ہو سکتا ہے جو آپ کی بری عادات کو چھڑوا سکتا ہے وہ دوست ایسا دوست ہو سکتا ہے جو آپ کو حسین منزل کی طرف گامزن کر سکتا ہے وہ دوست ایسا دوست ہو سکتا ہے جو آپ کی تلاش کو ختم کر سکتا ہے وہ دوست ایسا دوست ہو سکتا ہے جو آپ کو منزل پر پہنچا کر خود کہیں گم ہو سکتا ہے خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے دوست ہوتے ہیں اور جس کو سنگت حاصل ہے دل میں رفاقت کی روشنی نہ ہو تو چراغوں کے میلے کس کام کے بہرحال ہمارا رفیق جو ہے وہی ہمارا دوست ہوتا ہے زندگی اور موت کے جھمیلوں سے نجات دلاتا ہے زکیدے دو جہاں آزادے گشتم اگر تو ہم نشین بندہ باشی سو اس دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے کہ آج کے اس محفل سے آپ کو بہت کوئی سیکھنے کو ملا ہوگا آپ کر میرا اللہ ہنے کے بار موسیقی 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 موسیقی